اللہ حمد و سلی اللہ محمد و علی محمد و بارک و سلام اس سوال کی طرف میں بعد میں آتا ہوں پہلے میں نے تیاری کی وی اس پر بات کر لوں اچھا میں نے ابھی سارا کے کہانے میں ایک بات پوچھی میں نے کہا آپ کی ساس مان گئی تھی کیونکہ جہیز کے معاملے میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ساسیں ہی کریئٹ کیا کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا بچہ جو ہے جیسے بکرا نہیں وہ پالتے کربانی والا جو وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے انویسمنٹ کی ہے اور اس پر ہم نے اس کو پالا ہے اس پر پچیس سال انویسمنٹ کی ہے اب اس کا دام نظر اچھا لینا ہے عموماً ماں نے یہ سوچا ہوتا ہے زیادہ تر لیکن ان کی ساس جو ہے وہ ان کی مدر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بڑی اچھی نیچر کی ہے تو یہ میرے خیال سے لکی ہیں پورے پاکستان میں کوئی دو چاری مائیں ایسی ہیں جن میں سے ان کی ایک ہیں دوسرا مجھے ان کا کونسٹر بڑا اچھا لگا جو انہوں نے بڑا بیک فلیش کبھی بعض وقت برینڈنگ کے حوالے سے چیز ہو جاتی ہے آپ دیکھیں شرارت کی لیکن وہ شرارت نے وہ ارگنیزیشن بھی بند کروانے کے دھائے پہ آگئی ہے وہ نہج پہ آگئی ہے اچھا وہ کیا ہے وہ سٹوڈیو جو چلتا ہے اچھا آپ دیکھیں میں نے برینڈ کا نام نہیں لیا انہوں نے بھی کوک کہہ دیا انہوں نے بھی کوک کہہ دیا آپ لوگوں نے بھی کوک کہہ دیا آپ کے دماغ میں بھی کوک آگیا جو برینڈ کی جو نیریٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ریلیونٹ کوئی بھی گفتگو ہو رہی ہو آپ کے دماغ میں وہ برینڈ آ جائے اسی طرح نیریٹیو بیلڈنگ اب اسی طرح نجم مزاری صاحب کو کیونکہ میں پچھلے پانچ سالوں سے جانتا ہوں انہوں نے کچھ باتیں اپنے برینڈ کے حوالے سے نہیں بتائی جو میں نے ابزورف کی ہیں جب انہوں نے برینڈ لانچ کیا تو انہوں نے مختلف بیماریوں اور ایشوز پہ ویڈیوز بنانی شروع کر دی جیسے انہوں نے کونسٹیپیشن پہ بات کی اچھا کونسٹیپیشن پہ جب انہوں نے بات کی تو ہمارے ملک میں یہ ایک مسئلہ ہے سب کا زیادہ تر لوگوں کا تو ان کی وہ ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی اچھا اس کے ساتھ سا جب بات کر رہے ہوتے تھے اس کے ساتھ اپنے کمپنی کا اجتہار بھی چلا دیتے تھے تو جس جس کو جو جو مسئلہ تھا وہ فون کرتا تھا اور ان کو آرڈر فوری فوری ملنے شروع ہو جاتے تھے اسی طرح مجھے آج بھی جاہد ہے جس کو ایک میلین آپ کا ویو لگا تھا باباسیر پہ آپ نے ویڈیو بنائی تھی حالکہ ان کی پروڈکٹ میرے خواہ سے باباسیر کے حوال سے کوئی بھی نہیں ہے نہیں ہے کوئی پروڈکٹ نہیں ہے لیکن برینڈ اویرنس کی وجہ سے انہوں نے جو ایشوز ہیں اس پہ ویڈیوز بنانے شروع کر دی تو وہ ان کے لوگوں کے دماغ میں جو مائنڈ میں جو مائنڈ میپنگ ہوئی چلتن پیور کی وہ یہ تھی کہ آپ کے میں کوئی ایشو ہے کوئی بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی نین کا پرابلم ہے تو آپ چلتن پیور سے رابطہ کریں بعض اوقاتوں آدھی تو پاکستانی ان کو حکیم سمجھتے ہیں اور وہ اپنے مسائل ان کے پاس لے کے پہنچ جاتے ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے بھی حکوت نہیں سیکھی اور اس کی وجہ سے لیکن ان کی ایک نیریشن جو ہے نا وہ عوام تک پہنچ گئی جس کی وجہ سے ان کا برینڈ جو ہے اس کی پہچان ہو گئی اس کے بعد میں نے یہ دیکھا امانہ مال میں ان کے دوست ہیں عابد بڑھ سب ہمارے بھی دوست ہیں ان کا ایک مال تھا اور آج سے پانچ سال پہلے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا انہوں نے ایک تحریک شروع کی ففت پلر کے نام سے پانچ چھ سو انہوں نے میمبرز بنائے اپنے اچھا اب انہوں نے ایسی اپنی نیریشن کی کہ ہم جو بزنس مین ہیں اس کے حق کے لیے بات کریں گے ان کے ٹیکس کلیکشن کے لیے گورنمنٹ کو ہیلپ دیں گے اچھا اب عابد بڑھ سب کا جو نیریٹیو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے اچھا اس نیریٹیو جب وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے تھرہ میڈیا یا تھرہ سوشل میڈیا تو ہو سکتا ہے مزاری صاحب ان کو کوئی بزنس میں بھی اضافہ ہو گیا ہوا ہے ایک شخص ہے جس کو آپ جانتے ہی نہیں جیسے بہت سارے ہو سکتا ہے برینڈز ہوں گے یا ارگینک کے لیکن ہماری نظر میں کوئی پرسنیلٹی نہیں ہے لیکن نجم مزاری صاحب کی پرسنیلٹی کے حالے لوگوں کو پتا چل گیا تو اب برینڈ پہ جو ہے نا بلیف سسٹم ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو جیسے بلیف سسٹم ڈیویلپ ہوا اس سے سیلز انکریز ہو جاتی ہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ڈیو کا ایڈ ڈیو کے ایڈ میں یہ وہ نیریٹیو یہ بیلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ڈیو پیئیں اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ آپ جمپ لگا سکتے ہیں اچھا یہ نیریٹیو بیلڈنگ کیا ہو رہی ہے آپ کے انکونشس مائنڈ میں کہ آپ اس کو پیئیں گے تو آپ میں بہت انرجی آجے اور آپ میں بہت طاقت آجے اور آپ بڑے زبردست اور بڑے آپ کو جمپ ماننے شروع کر دیں گے لیکن کوئی کرے نہ کوشش جمپ ماننے کی اس کا نقصان اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا اچھا اس کے بعد پاکستان بھی اچھا کنٹریز بھی نا نیریٹیو بیلڈ کرتے ہیں اپنا اچھا کنٹریز بھی کرتے ہیں اور پرسنل پرسنلٹیز بھی کرتے ہیں جیسے اگر میں آپ سے کہوں سعودی عرب تو آپ کے دماغ میں کیا آئے گا سب سے پہلے ہانا کعبہ تیل نکلتا ہے اچھا اگر تھائی لینڈ کا میں آپ کو ورڈ یوز کروں تو آپ کے دماغ میں کیا آئے گا بیچ آئے گا مساج آ جائے گا بیچیز آ جائیں گے یہ انہوں نے اپنی بیلڈنگ کی ہوئی ہے اچھا اگر میں آپ کے سامنے ایجپٹ کا نام لوں تو آپ کے دماغ میں کیا آئے گا پیرامیڈز آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے اس طرح سے اس کی سٹوری بیلڈ کی ہے اپنے کنٹری کی اچھا اگر میں افغانستان کا نام لوں آپ کے سامنے تو تیلریزم آ جائے گا کہ جی وہاں پر دماغیں ہو رہے ہیں اور لڑکیوں کو لٹا کے مارے جا رہے ہیں جوتیاں مار رہے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے یہ ہی آتا ہے اچھا یہ بعض وقت کانشیس برینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور بعض وقت انکانشیس برینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح اگر ایران اور ایراک کا میں آپ سے ذکر کروں تو کیا آئے گا آپ کے دماغوں میں اچھا اب یہ جو باتیں آپ کے دماغوں میں آ رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں برینڈ ہوئی ہوئی ہیں اچھا آپ کے دماغوں میں کسی نے کوئی سٹوری بتائی اچھا بعض وقت آپ جاتے ہیں وہاں پہ جیسے سٹوری ہمارے دماغوں میں سننے کو ملتی ہیں ہانا کعبہ میں گئے میں رونا شروع کر دیا اور میں اموشنل ہو گئی جیسے میں روزہ کو دیکھا روزہ مبارک کو اب یہ سٹوری ہمارے دماغوں میں بچپن سے بلد ہونے شروع ہو گئی ہیں جیسے ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی فیلنگز اور ویسے ہی اموشنز جنریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اچھا پاکستان کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو کیا آتا ہے دماغ میں کچھ نہ پوچھے یہ آتا ہے ہاں تقریباً ایک ہی جیسا آپ کو مزے کی بات بتا دو امریکہ میں جب بھی کوئی پولیسی بنتی ہے تو وہ پاک افغان پولیسی بنتی ہے وہ پاک افغان پولیسی بنتی ہے وہ ایک ہی پولیسی دونوں کنٹریز کو دے دیتے ہیں اچھا پاکستان کے پاس اس وقت بہت بڑی ایک اپورچورٹی ہے اپنا نیریٹیف بلڈ کر دیں گی ایک مہینے میں پاکستان کا اس وقت اونلی یوٹیوب پہ جو ڈراما ویورشپ ہے وہ آپ کو اندازہ کتنی ہو رہی ہے ایک مہینے میں اور پانچ بڑے چینلز ہیں جیو ہے ایئر وائ ہے ایکسپریس ہے اور گرین ہے اور ہم یہ پانچ بڑے چینلز ہیں ایک مہینے کی کوئی اسٹی میشن آپ بتا سکتے ہیں مجھے کتنی ہو رہی ہے ویوز آن یوٹیوب کوئی آئیڈیا بتائیں کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہو کتنا 5-10 ملین ٹھیک ہے آپ بتائیں 1 بلین مزار صاحب ڈرامے دیکھتے ہیں آپ اسی لئے نہیں پتا آپ کو اور 24-30 ملین 200 ملین ویوز آ رہے ہیں پاکستانی ڈراما پر 200 ملین ویوز پر بند یہ صرف پانچ چینلز کی میں آپ کو نہ بتائیں باقی جو چھٹے ہیں ان کو آپ کاؤنٹ نہ بھی کریں تو بہتر ہے اب جب یہ پانچ ملین ویوز 200 ملین ویوز آ رہے ہیں تو اس 200 ملین ویوز سے ہم اپنے ہی ملک کو بڑا اچھا ایک نیریٹیو دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے طور پر زیادہ تر یہ نظر آتا ہے کہ ڈراما جو ہے وہ ساس بھو کی لڑائیوں کے اوپر چل رہا ہے اب یہ ایک مائنڈ میں برینڈ ہوا ہوا ہے ہمارے جبکہ ایسا آپ نہیں ہیں اب بہت سارے ڈرامے ایسے ہیں جو تھیم بیس بن رہے ہیں آج کل گرو ایک ڈراما چل رہا ہے وہ تھیم پر چل رہا ہے سبا کمر کا پیچھے ڈراما تھا ٹیکسی سمتھنگ جس میں وہ چلا رہی تھی ایک تھیم پر وہ ڈراما بنا ہوا تھا اس طرح اور بہت سارے ڈراما ہے گرین انٹرٹینمنٹ کے ڈراما ہیں وہ اگر ہم اب اپنا نیریٹیو دینا چاہتے ہیں ٹوورڈز دا ورلڈ تو اگر ہم ان ٹو ہنڈرڈ ملین ویوز کو اگر کیش کرنا چاہتے ہیں اپنا نیریٹیو ہم اب لینگویجز کے ذریعے دے سکتے ہیں دنیا کی بڑی پانچ لینگویجز میں ہماری لینگویج موجود ہے اردو لیکن دنیا کی اور جو بڑی پانچ لینگویجز ہیں وہ ہیں انگلیش، سپینش، فرنچ، ایرابک اور چائنیز یہ پانچ اور یہ چھٹی ہماری چھے چھے میں تو اس لینگویج میں ہمارا ڈراما بن رہا ہے اگر ہم ان پانچ لینگویجز میں اپنا ڈراما ڈبر کر کے پوری دنیا تک پہنچا دیں تو وہ ٹو ہنڈرڈ ملین ویورشپ سے وہ ون تھاؤزن ملین یعنی کہ ایک بلین ایک بلین ہی ہوتا ہے نا ون تھاؤزن ملین ایک تھاؤزن ون بلین ویوز پہ چلا جائے گا اور ہمارا جو نیگٹیف ایمپیکٹ اس وقت ہے وہ پوزیٹیف جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جائے کیونکہ ہمارے ڈراما میں بڑا اچھا پروڈکشن دکھاتے ہیں بڑے بڑے بنگلے گاڑیاں اسی سے دیکھیں ایک ڈراما آیا تھا عشق ممنو آپ نے دیکھا دیکھا آپ نے ترکش ڈراما تھا عشق ممنو اس عشق ممنو ڈراما نے پورا برینڈ کر دیا تھا ٹرکی پاکستان میں اور آپ کسی بھی لڑکی سے پوچھیں کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے وہ کہے گی میں ٹرکی جانا چاہتی ہوں استمبول وہ جانا چاہتی ہے آپ کو اللہ سب لے کر جائے آپ بھی دیکھیں یہ انہوں نے بھی وزٹ کیا وہاں کا آج کل کوریان ڈراما چل رہا ہے کوریان سٹف جو تینیجرز ہیں کوریا کے ذریعے وہ نیریٹیو بلڈنگ کر رہے ہیں اپنے ملکی اسی طرح پاکستان کی بھی نیریٹیو بلڈنگ ہو سکتی ہے کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں برینڈنگ جو ہے ان کے سی او کو کرنی پڑتی ہے جیسے سوفٹر ہاؤسز ہیں سوفٹر ہاؤسز کا کوئی برینڈ بجٹ نہیں ہوتا پاکستان میں کیونکہ وہ پاکستان میں بزنس ہی نہیں کرتے ان کو ضرورت نہیں پڑتی اچھا آپ ضرورت نہ پڑھنے کے لئے جب وہ اشتہار دیتے ہیں اپنی جوب کے لئے جوب اوپننگز ہوتی ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کونسی کمپنی ہے ان کی جوب کو سیرے سے کوئی نہیں لیتا اسی لئے سلیم گوھری صاحب نے اور عثمان عاصف صاحب نے اپنے لیکچرز دینے شروع کیے مختلف یونیورسٹریز میں اور ٹاکس دینے شروع کی مختلف ٹی وی چینلز پہ اور یوٹیوب چینلز پہ اچھا اب جو وہ بات کرتے تھے جیسے عثمان عاصف صاحب نے اسی ہزار لوگوں کا ٹارگٹ دیا جیسے اسی ہزار میں جوب کریٹ کروں گا پاکستان میں اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈیو سنگ میں کریں گے لیکن جب میری مولا کہا تو انہوں نے کہا میں اپنی کمپنی میں نہیں کر سکتا میں اسی ہزار پاکستان میں جوب کریٹ کروں گا جہاں جہاں یہ بات پہنچی وہاں وہاں ڈیو سنگ کا نام پہنچ گیا اب جہاں بھی جوب یا ڈیو سنگ کی بات ہو وہاں پہ اسی ہزار جوب کریٹ کریٹ کروں گا کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جوب کی ضرورت ہے پاکستان میں ڈالرز کی ضرورت ہے اب یہ دو مین انہوں نے چیزیں جو ہائی ریکوائیٹ تھی پاکستان میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے نیریٹیو بنا لیا کہ اسی ہزار جوبز میں کریٹ کروں گا پاکستان میں تو یہ نیریٹیو بیڈلنگ جیسے ہی ہوئی انہوں نے مجھے ناس میں بتایا مزائی صاحب کہ پینتیس ہزار ان کے پاس جوب کے لیے اپلائی کیا لوگوں نے پینتیس ہزار لوگوں نے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سسٹم بیٹھ گئے ہمارے پاس اتنا سسٹم نہیں ہے کہ ہم ان سب لوگوں کو بلا کے ان کی انٹریوز کر سکیں اور پھر وہ فیس بک پہ لائیو آجاتے ہیں یوٹیوب پہ لائیو آجاتے ہیں اچھا دیف سنگ کا مجھے خود نہیں پتا تھا کہ ایک بڑی کمپنی ہے بکوز عثمان آصف مجھے ان کی اورنیزیشن کا پتا چل گیا تو یہ بھی برینڈ کی نیریٹیف ہے کہ آپ اپنی اورنیزیشن کو اپنے کونسپٹ اور اپنی فلوسفی کے ذریعے کس طرح سے برینڈ کرتے ہیں تو بہت شکریہ سوال جو آپ کرتے رہے ہیں برینڈ کرتے ہیں